انسان قدرت کا عجیب یہ ستم ہے انسان کو راز جو بنایا راز اس کی نگاہ سے چھپایا بیتاب ہے ذوق آگئی کا کھلتا نہیں بھید زندگی کا حیرت آغاز و انتہا ہے آئین کے گھر میں اور کیا ہے اقبال نے ان آشار میں ایک قسم کا گلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے لیکن اس گلہ میں ایک اپنائیت موجود ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انسان پر ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک طرف تو انسان کو ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ کائنات وہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو چیزیں موجود ہیں اس کی تحقیق کرے اس کی جستجو میں رہے اس میں کھویا رہے اور دوسری طرف یہ سارے جو اسرار ہیں وہ اس سے چھپے ہوئے ہیں یہ سب غیب ہیں اور اب جو میں ان بھیت کو جاننے کے لیے بیتاب ہوں اس کے باوجود یہ جو راز کی باتیں ہیں وہ مجھ پر نہیں کھل پا رہی ہیں اور یہ جو کائنات ہے یہ جو دنیا ہے یہ ایک طرح کا شیشے کا گھر ہے اور اس میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو کہ اس کے سامنے ہوتا ہے اس لیے بہت حیرانی ہے ہے گرمِ خرام موجِ دریا دریا سوے بہر جادوِ پیما گرمِ خرام کہتے ہیں رواں دواں جا رہی ہے موجِ دریا دریا کی گہر سوے بہر سمندر کی طرح جادوِ پیما رواں دواں راستہ چلنے والا دریا کی لہریں چلی جا رہی ہیں اور دریا سمندر کی طرف چل رہا ہے بادل کو ہوا اڑا رہی ہے شانوں پہ اٹھا رہی ہے تارے مستے شرابِ تقدیر زندانِ فلک میں پابا زنجیر خرشید وہ عابدِ سہر خیص لانے والا پیامِ برخیص شانوں کاندوں مست شرابِ تقدیر خوش قسمتی کی شراب میں ڈوبے ہوئے زندانِ فلک آسمان کا قید خانہ پابا زنجیر پاؤں میں زنجیر کا ہونا قیدی ہونا خرشید کہتے ہیں سورج کو عابد سہر خیص صبح صبح اٹھ کر عبادت کرنے والا فضا میں موجے جو ہیں وہ بادلوں کو ہوا میں اڑا کر بلندی پر لارہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کاندوں پر اٹھایا ہوا ہے اور آسمان پر ستارے اس طرح سے روشن ہیں جو جب سے دنیا بنی ہے ازل سے ان کے لئے مقدر ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان ایک قید خانہ ہے جس میں ستاروں کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ان کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اور سورج کو اللہ میں اقبال نے ایک نمازی سے تشبیح دیا کہ سورج جو ہے وہ صبح کے وقت ایک طرح سے کسی عبادت گزار کی طرح طلوع ہوتا ہے خرشید وہ عابد سہرخیس لانے والا پیام برخیس مغرب کی پہاڑیوں میں چھپ کر پیتا ہے میں شفق کا ساغر کوئی نہیں غم گسار انسان کیا طلق ہے روزگار انسان پیام کہتے ہیں پیغام کو برخیس اٹھ کھڑے ہوئے میں شفق مراد سرخ شراب ساغر کہتے ہیں پیالا لذت گیر وجود زندگی کا لطف اٹھانے والا سرمست مہنمود ظاہر ہونے کی شراب کے نشے میں چور غم گسار غم باٹنے والا تلخ ناغوار سورج صبح کو اٹھنے والا عبادت گزار ہے اور ساری دنیا کو بیدار کرتا ہے اور وہ مغرب سے نکل کے مشرق میں غروب ہوتا ہے اسی لئے وہ مغرب کی پہاڑیوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے شفق کی شراب پیتا ہے یعنی ہر چیز زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہے اور ہر ایک اپنے آپ کی نمائش میں لگا ہوا ہے اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ انسان کا دکھ درد باٹھ سکے افسوس انسان کی زندگی اس قدر تلخ ہے سخت ہے مشکل ہے یعنی انسان ہے جو کہ زندگی کا بھید پانے میں بیچین ہے اور اسی میں لگا ہوا ہے جبکہ ہر شئے اپنی دھن میں مگن ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے راستہ مقرر کر دیا ہے اس پر کامزن ہے موسیقی موسیقی